اسلام علیکم جی تقریباً دو بجے آج میں کام پہ پہنچ گیا ہوں آج میں اپنی پرانی برانچ یعنی کہ برانچ ون میں ہی کام پہ پہنچا ہوں کام پہ پہنچنے کے تھوڑے در بعد ہی مطلب فوراً بعد میں نماز دور پڑھنے گیا اس کے بعد واپس آیا تو ڈائمنٹ سیٹی سے ایک کال آئی کہ ہمیں ایک پیزا چاہیے میڈیم سمال سائز ٹھیک ہے تو سمال سائز پیزا باربی کیو فلیور میں سات میں ایک وان لیٹر ڈیو سات میں دو گلاس ٹھیک ہے ایٹ سکسٹی روپیز ٹوٹل بل بنا اب یہ بھی میں ڈیلیوری دے کے آ رہا ہوں یہ آپ کو پیچھے سے میرے نظر آ رہا ہوگا یہ نا کسٹرکشن ہو رہی ہے کچھ اور یہ دیکھیں کچھ گھر بغیرہ بنے میں تو اس سیلپورٹ کے اندر ایک کالونی ہے یہ ٹاؤن کیا سکتے ہیں آپ اس کو نام ہے ڈائمنٹ سیٹی ٹھیک ہے ٹاؤن کے اندر جس طرح کی روڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آٹھ سو ساٹھ روپیز بل بنا اور اندھر نے مجھے وان تھاؤزنڈ روپیز دے دی ہے اور وان فورٹی روپیز جو کہ بچتے تھے وہ اندھر نے مجھے ٹپ دے دی ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا فرسٹ آرڈر ہے اور ٹپ ہو جکی ہے ایک سو چالیس روپے اور تقریبن ٹوٹل ڈسٹنس جو کہ میں میں تیہ کر کے آئے ہوں اور واپس جانے تک میرا بنجے گا تقریبن سکس ٹو سیومن کلومیٹر ٹھیک ہے جس پہ میرا پیٹرول یوز ہوگا آج میں وان ٹو فائف بھی نہیں آیا آج میں یہ دوسری گاڑی ہے پاک ہیرو اس پہ آئے ہوں ٹھیک ہے یہ پرانی ہے ذرا تو تھوڑی سلو چلتی ہے تھوڑا بریک بھی مسئلہ ہے اس پہ آئے ہوں سمجھ لیں کہ تیس سے پہندی سرپے کا پیٹرول میرا استعمال ہو چکا ہے اور مجھے ایک سو چالیس سرپے ٹپ بھی مل چکی ہے اور یعنی کہ سکریمنٹ سو سدھا سدھا بچ گیا اوپر کا پیٹرول ابھی ڈیمنٹ شیٹی تھوڑی سی آپ کو بھی دکھاتے ہیں ٹپ بھی مل چکی ہے ٹپ بھی مل چکی ہے سکریم موسیقی 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 ابھی تقریباً تین اڑو میں کھا جاؤں گا اور دو میں پیک کر کے بیگ میں ڈال کر لے جاؤں گا ادھر وہاں پر کیا پتہ کسی کو دے دوں یا خود ہی کھا جاؤں جنابی علی مغرب کی ازانیں ہو رہی ہیں اور میں ڈلیوری لے کے جا رہا ہوں میرے پاس جو ڈلیوری ہے اس کی پرائس ہے دو ہزار نو سور تیس روے اور مجھے یہ شک ہے کہ مجھے جو سیمنٹی رویز بچیں گے وہ ٹھپ میل جائے گی باقی جنہیں دیکھتے ہیں بیچے سے آپ کو محسن بھی نظر آ رہا ہوگا کہ مغرب کی زانیں بالکل ہو رہی ہیں اور چونکہ برانچ ٹو میں آیا ہوں تو میں نے جانا ہے کہوں ستے ستے گاؤں کا نام ہے مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہے لیکن انہوں نے مجھے اڈرینس ٹھل تھا سمجھایا ہے اسیدھے جلتے جانا چندے جانا چلے دیکھتے ہیں یہ میری دیکھتے ہیں جنابی علی جیس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا میں آگے نکل گیا تھا آگے مجھے ایک مولانا صاحب ملے ہیں موٹسائیکل پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے پوچھا راستہ تو انہوں نے مجھے بتایا یہ مل کے پاس سے میں نے گزرنا تھا مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کچھ ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا کہ یہ مل ہے تو آپ بھی دیکھ لیں اگر آپ کو کہیں زیر تعمیر مل ڈونڈ نہیں پڑے تو وہ اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے یہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے سائٹ فار ڈبلی او پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا یار کوئی سمجھ نہیں ہوا رہی ٹھیک ہے یہ مل کے پاس سے میں گزری جا رہا ہوں اور اس طرح کا ہوتا ہے یا تو یہ فارم ہے گائے کا یا پھر یہ سویمنٹول ہے یہ جو سامنا آپ کو نظر آ رہا ہے زیادہ شک مجھے فارم گئی ہے جی جی بالکل یہ نا فارم ہوگا گائیں گائے بینس بیل بغیرہ کا ابھی میں جا رہا ہوں ادھر کو پتہ پتہ مجھے کھنی ہے کدھر جانے ہیں ٹھیک ہے جی اب انشاءاللہ تھوڑے دن تک کار کی بھی ڈرائنگ سیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو کار بھی ڈیلیوری کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ چاول کی فصل لگی ہوئے جی اس کو منجی کہتے ہیں یہ منجی لگی ہے ٹھیک ہے جی یہ جوار ہے جوار اگر آپ کو صحیح سے نظر آ رہی ہے تو اس کو ہم پتھے بھی کہتے ہیں پتھے لیکن اس کا اصل نام ہے جوار یہ جانوروں کے چارے کے لئے درست کے دور پر استعمال ہوتی ہے یہ تھوڑا سنالا ہے لیکن ہم جا رہے ہیں سیدھا آگے اب کتنا آگے جانا ہے اس بارے میں مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے یہاں پر ایک فائدہ ہے کہ جو کتے ہیں وہ وہ کٹتے نہیں ہیں یہی اگر آپ کسی اور ہوں لیکھے کے طرف چل جائیں تو اکثر کتے ہوتے ہیں وہ آپ کو کٹ لیتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر مجھے چلنے کی آواز آ رہی ہے ٹیو ویل جب بھی میں ٹیو ویل کو چلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے نہانے لگ پڑوں لیکن اگر ڈے ٹائم ہو مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کس سائیڈ پہ ٹیو ویل جس کی آواز آ رہی ہے وہ سامنے ٹریکٹر نظر آ رہا شاید آپ کو تو اس کے پاس ٹیو ویل چل رہا ہے لیکن چونکہ دیکھیں آپ کو بتا ہے میں نے مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس ٹائم تو ویسے بھی نانا اچھی بات نہیں ہے اور اس طرح رستے میں نانا بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے تو میں نہیں نہ آ رہا میں صرف جا رہا ہوں اپنا آرڈ دینے ستے اب شاید یہ اگلا گاں ستے ہے چل کے پاس جلے گا جی جناب میں واپس آگئے ہوں آرڈ دیکھیں تو ہوا کچھ جو ہے کہ ٹیپ شپ کو نہیں ملی بھائی دوہزار نو سو تیس بل تھا اور ماشاءاللہ سے انٹی نے دوہزار نو سو تیس روپے ہی گن کے دی ہے بہلال کوئی بات نہیں چیز دیکھیں نظارہ چیک کریں یہ آگے یہ سورج گروب ہو رہا ہے اور جب سورج گروب ہو رہا ہوتا ہے تو بادل کا کلر کچھ اس طرح ہوتا ہے یہ بھی میرے آگے سے جنگلات ہیں سوری درخت ہیں میرے آگے اس وجہ سے آپ کو نظارہ صحیح نظر نہیں آ رہا ابھی آئی تینک آپ کو صحیح نظارہ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ نظارہ کریں تو ملتے ہیں نیکس پلیوری میں جی جناب تو اب تقریباً پونہ ایک بات چکا ہے اب میں جا رہا ہوں گھر یہاں سے دوبارہ واپس جیسا کہ آپ کو سبب بتایا تھا کہ نائن کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے شاپ ٹو شاپ لیکن میرا گھر ون کلومیٹر مزید آ گیا ہے تو ٹوٹل ڈسٹنس اب ہوگا ٹین کلومیٹر تو میں اب یہاں سے ٹین کلومیٹر کا ڈسٹنس تیار کرنے والا ہوں ایک بجر ہے اور آگے رستہ تقریباً سنسان خطرناک ہے لیکن ہے رستہ صاف لیکن سنسان اور خطرناک بس اللہ پاک حادثے سے بچائے اور چوروں وغیرہ سے بچائے کیونکہ اگر چور پڑ گئے تو سب سے پہلے انہوں نے لینا موبائل 35,000 کا موبائل ہے میرے ہاتھ میں اگر انہوں نے چھین لیا تو سمجھو میں تو کیا دوسری چیز ہے میرے پاس موٹر بائک وہ تو وہ لیں گے نہیں جتنا مجھے ایڈیا ہے کیونکہ یہ اس حالت کی ہے نہیں نہیں ہوتی تو وہ لے لیتے تیسری چیز ہے میرے پاس پیسے پیسے ہیں میرے پاس تیرہ سو ہے یا چودہ سو تقریباً اتنے ہیں وہ بھی چلے لے لیں ان کا خوش مسئلہ نہیں ہے لیکن مین مسئلہ اس لقت موبائل کے باقی چلیں اللہ پاک فالت کرے تو چلتے ہیں جی ٹھیک ہے جناب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ